آدمہ گاندی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ عمر فاروق جیسی حکومت اگر آج بھارت کے اندر قائم ہو جائے تو دیش کے اندر سے خون خرابہ مٹ جائے تی اے کے آر آئی آر تقریر ویڈیو چینل اس کو بھی سسکرائب کریے وہ عمر جو کبھی کوئی غصہ برداشت نہیں کرتے تھے وہ عمر جو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بھی اڑانے کے لیے نکلے تھے اس عمر کو بائیس لاکھ مربع میل کا حکمرہ کس نے بنایا اس عمر کو اتنی بڑی زمین کی ملکیت کس نے عطا فرمائی ہے اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا حاکم کس نے بنایا ہے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کس نے کی حضرت عمر نے حضرت عمر فاروق کو حکمرہ بنایا تو اسی قرآن کریم کی دعوت نے اسی قرآن کریم نے اسی ایمان کی رشتے نے عمر کی حیثیت ایمان لانے سے پہلے کیا تھی لیکن جب عمر نے ایمان سے اپنا رشتہ جوڑا تو ترقی کرتے گئے اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی کہ اللہ کے نبی کو بھی کہنا پڑا لہو کانا بادی نبیوں لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے عمر نے اتنی ترقی کی کہ بائیس لاکھ مربع میل اتنی زمین پر انہوں نے حکومت کر کے دکھائی اور اتنی شاندار حکومت کر کے دکھائی کہ مہاتمہ گاندی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ عمر فاروق جیسی حکومت اگر آج بھارت کے اندر قائم ہو جائے تو دیش کے اندر سے خون خرابہ مٹ جائے دیش کے اندر سے خون خرابہ ختم ہو جائے امن اور شانتی پیدا ہو جائے یہ ہمارے ایمان کا حال ہے چھوڑ دی چھوڑ دی کوئی بات نہیں چھوڑ دی کوئی لیڈیز ہی ان کو کہہ دے جو لائٹ مار رہی ہے لال والی کوئی بچی ہوگی چھوٹی ہوگی حرکت کر رہی ہوگی چھوڑ دی بڑی بڑی تو میری بات آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لی ہے ایمان سے جتنا رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہم آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے ان مثالوں سے اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم زلیل کیوں ہیں ہم رسوہ کیوں ہیں بدنام کیوں ہیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے پاس اس کا جواب ہے آپ جانتے ہیں اس کا جواب اور جواب دینے میں کوئی حرج نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد کمزور ہے ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کی ایک اور مثال دیتا ہوں ایمان جس کے اندر یعنی ہماری بنیاد جس کے اندر جتنی مضبوط ہوگی اس کے اندر اتنا ہی اللہ کا ڈر ہوگا اور لوگوں کا ڈر اس کے اندر بالکل نہیں ہوگا جو جتنا زیادہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرے گا اور لوگوں سے اتنا ہی زیادہ بے خوف ہوگا کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک مثال پر غور کیجئے ابھی تھانے سے ایک پولیس والا آپ کے بستی میں آ جائے اس کو مخبری ملے کہ فلان جگہ شراب اور آپ پی جاتی ہے اور وہ آ جائے اس کے ہاتھ میں نہ لاتھی ہو نہ ڈنڈا ہو نہ پسٹل ہو نہ بندوک ہو لیکن وردی میں آیا ہو اور آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے تھانے کا پولیس ہے تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ اکیلا پولیس والا ہے اس کے باوجود پورا محلہ پورا گاؤں اس کے سامنے ایسے بھیگی بلی کی طرح کھڑا رہے گا صاحب یہاں سنا ہے کہ شراب پی جاتی نہیں صاحب آپ نے گلت سنا ہے سمجھ لو اگر مجھے پتا چلا اور کوئی پکڑا گیا تو وہ اچھا نہیں ہوگا قانونی کاربائی کی جائے گی وہ اکیلا پولیس والا پورے گاؤں پر پورے محلے پر دھونس اور دھمکی بیتا چلا جاتا ہے جبکہ اس کے پاس نہ پسٹل ہے نہ بندوک ہے نہ رائپل ہے نہ لاتھی ہے نہ ڈنڈا ہے لیکن اکیلا چیختہ چلا جا رہا ہے اور ہم اس کے سامنے کھڑے جی 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 نہیں صاحب کوئی بات ہوگی تو آپ کو ضرور انفارم کر دیں گے ارے صاحب ہم تو قانون کا ساتھ دیتے ہیں ارے صاحب آپ ہاں ہاں صاحب صاحب کہتے چلے جائیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس اکیلے پولیس والے سے پورا گاؤں کیوں ڈرتا ہے یا یوں کہلو کہ پورے گاؤں اس ایک پولیس والے کے سامنے بھیگی بلی کیوں بنا رہتا ہے میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک پولیس والا پورے گاؤں والوں کے سامنے اپنے آپ کو سب سے طاقتور کیوں سمجھتا ہے کیا پورے گاؤں کہ لوگ اس کی اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو کیا وہ سب کا مقابلہ کر لے گا نہیں کر پائے گا لیکن اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا اپنے آپ کو کیوں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں آیا ہوں میں سرکاری ڈیوٹی پر ہوں اور میرے ساتھ سرکار کی مدد ہے اور گاؤں والے بھی سمجھتے ہیں یہ اکیلہ ہے ضرور لیکن یہ اکیلہ نہیں ہے آیا ہے اکیلہ لیکن اگر ایک تھپڑ بھی اس کو مار دیا تو پورا گاؤں میرا چھاؤنی میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ اگر اس نے ایک فون کر دیا تو میرے پورے گاؤں پر چھاپا مار دیا جائے گا چھاؤنی میں تبدیل یہ اکیلہ آیا ہے لیکن اکیلہ ہے نہیں سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس سرکار کی طاقت ہے مولوی جرجی اس کے پاس پورے گاؤں کے لیے اکیلہ کافی ہے پورا گاؤں ڈرتا ہے اسی طریقے سے ایک مومن مومن ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ آپ میں کون مومن ہے کون نہیں ہے ہم مومن کہہ رہے ہیں ایمان کی اتنی دیر تک جو ہم نے بحث کی ہے اور بتایا ہے اس روشنی میں مومن جو مومن ہوگا وہ اسی طریقے سے کسی سے ڈرے گا نہیں اس کے ساتھ آپ چاہے کچھ کر ڈالیے وہ ڈرے گا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں ایمان کی طاقت ہے میرے ساتھ اللہ ہے میرے ساتھ جس کے اندر جتنی ایمان جتنا ہوگا ایمان وہ اتنا ہی نڈر ہوگا لوگوں سے نہیں ڈرے گا صرف اللہ سے ڈرے گا کیونکہ ایک پولیس والا اکیلے جب نہیں ڈرتا ایسے ہی ایک اکیلہ سچا مومن بھی کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس ایمان کی طاقت ہے اور اس کی مثال دوں آپ کو جنگِ بدر ہو رہی ہے بدر کا میدان گرم ہے صحابہ کی تعداد ہے صرف تین سو تیرہ اور اس کے مد مقابل جو لشکر ہے وہ ہے ایک ہزار سے زیادہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہیں ایک ہزار لشکر کے پاس کافروں کے پاس تیر بھی ہیں تلواریں بھی ہیں ڈھال بھی ہیں نیزہ بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں وہ سب نوجوان ہیں ہٹے کھٹے تندرست ہیں اور ساری چیزیں ہیں آلاتِ حرب جنگ کا ہر سامان ہے ان کے پاس اور ان کے مقابلے میں کتنے ہیں تین سو تیرہ اور یہ تین سو تیرہ کون ہیں جوان بوڑھے اور کچھ بچے جب ملائے گئے اور ان کی گنتی تب جا کر ہوتی ہے تین سو تیرہ اور ان تین سو تیرہ لوگوں کے پاس ان تین سو تیرہ صحابہ کے پاس صرف دو گھوڑے ہیں آلاتِ حرب کا حال یہ ہے کہ کسی کے پاس تیرہ ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے کسی کے پاس کمان ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے کسی کے پاس تلوار ہے لیکن کافروں کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہے وہ تلوار چلائے لیکن کافر جب اس پر حملہ کرے تو اپنا بچاؤ کس سے کرے اس کے پاس ڈھال نہیں ہے اگر کسی کے پاس ڈھال ہے تو چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے پھر بھی جنگ ہے لڑ رہے ہیں ذرا آپ نے غور کیا ہے یہ کوئی مقابلہ تھا کہ ایک طرف ہزار سے زیادہ اور ایک طرف تین سو تیرہ ایک صحابی کے اوپر تین تین سے زیادہ لوگ اور اس کے پاس ایک چیز ہے تو دوسری نہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے کونسی چیز ہے جو ان تین سو تیرہ صحابہ کو ان کے سامنے لاکر کھڑا کر رہی ہے اور ان سے لڑنے پر مجبور کر رہی ہے یہ کونسی چیز بتانے کی ضرورت نہیں یہ وہی ایمان ہے یہ اسی ایمان کی طاقت ہے اور ایسی کنڈیشن میں ایسی کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے زمین پر بدر کے میدان میں ایک جانب آپ نے اپنی پیشانی کچھی زمین پر رکھ دی ہے اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں سجدے میں اللہم لا تحلق حاضح العصابہ ان تحلق حاضح العصابہ لن تُعبد بعد اليوم قطع آئے اللہ یہ مٹھی برجمات یہ میرے چند صحابہ یہ تس سال مکہ کی زندگی میں میرے دعوت و تبلیغ کا نتیجہ مدینہ نے کے بعد انہوں نے مجبور کیا ہے یہ میری دس سال کی تیرہ سال کی یہ میری مکہ کی محنت آئے میرے پروردگار میری تیرہ سال مکہ کی محنت کے بعد یہ تین سو تیرہ لوگ اسلام لائے ہیں یہی میری جمع ہے یہی میری پونجی ہے یہی میرا سرمایہ ہے یہی تیرہ سال کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں نے نچوڑ کر تیرے سامنے پیش کر دیا الہ العالمین اگر یہ تین سو تیرہ مسلمان آج ہلاک ہو گئے مجھ پر ایمان لانے والے مٹ گئے یہ تین سو تیرہ اگر آج ختم ہو گئے ان تین سو تیرہ کو اگر آج برباد کر دیا گیا ان کو کافروں نے اپنے حملے میں شکست دے دی اگر آج یہ دنیا سے مٹ گئے لن تعمد عباد علی اوم اے اللہ آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت اس روح زمین پر نہیں ہوگی آج کے بعد پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا آج کے بعد پھر اس زمین پر کبھی سجدہ نہ کیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کی نتا آج کے بعد نہیں آئے گی اے اللہ اگر تُو چاہتا ہے کی قیامت کی صبح تک تیرا نام تیرا دین باقی رہے تو ان تین سو تیرا مسلمانوں کی حفاظت فرماؤں یہ میری تیرا سال کی محنت کا نتیجہ ہے آج اللہ تُو ان کی حفاظت فرماؤں یہ نبی کی اس وقت کی دعا بھی تھی جو سجدے میں آپ نے پڑھی تھی سجدے میں اکیلے اور ترہ تنہاں سجدے میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یا ربی یا ربی یا ربی اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے میں تجھے کیا دوں مانگ تو تُو یہ یہ رہا ہے لیکن دوں تُو کیسے دوں مطعم ہو حرام جو کھانا کھا کر آیا ہے وہ حرام ہے ومشرب ہو حرام جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے وملبس ہو حرام جو کپڑا پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے وغزیہ بالحرام تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی کھا کھا کر اسی کا بنا ہوا خون تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے فَحَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِقِ اوہ میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں تو پورا گھا پورا ناپاک ہے کھانا تیرا ناپاک کپڑا ناپاک پانی ناپاک بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ناپاک ہے آئے میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں اللہ سنتا نہیں ہے ایسے سن لے گا اللہ تیرہ سال کی محنت کے بعد کہا اللہ یہ تین سو تیرہ برباد ہو گئے تو کبھی اس روح زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی اللہ اللہ کوئی نہیں کہے گا ایمان کا جذبہ دیکھی کیا تھا ایمان ایک ہزار سے لڑ رہے امام محمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے غور کر کے دیکھئے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے ذرا تصور کیجئے ایک عورت آتی ہے کہتی ہے کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہو کہا کیا مسئلہ پوچھتی کہا میں چرخہ چلاتی ہوں چرخہ جانتے ہیں نا مہتمہ گاندی والا چرخہ معلوم ہے نا ہم لوگوں کی ہاں تو آج بھی لگے ہوئے ہیں کہیں کہیں جو لوگ ہینڈلوم ہاتھ سے کپڑا بناتے ہیں وہاں چرخے بھی ہیں ہاتھ سے پھرتا ہے سودھ کاتے ہیں تو کیا کہتی ہے امام محمد ابن حنبل سے وہ عورت کہ امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں اور دوسرے لوگوں کا سوت مزدوری پر کاتتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں کبھی کبھی میں رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں جب میرے پاس تیل ہوتا ہے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے سنیں ہماری ماں بہنیں عورتیں ایسی بھی گزری ہیں صرف لائٹ مارنے والی عورتیں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں سنیں امام صاحب میں کبھی کبھی رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں جب میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے تو میں چراغ جلا کر اس کی روشنی میں چرخہ چلاتی ہوں سودھ کاتی ہوں امام محمد بن حنبل فرماتے ہیں اللہ تمہاری روزی میں برکت دے رزق میں برکت دے کہا امام صاحب کبھی کبھی چراغ میں تیل نہیں ہوتا ہمارے پاس لیکن ہمارے پڑوس میں کھلا ہوا آنگن ہے ہمارے پڑوسی کا کھلا ہوا آنگن ہے کبھی کبھی اس آنگن میں روش چراغ جلتا ہے وہ میرے پڑوسی کا چراغ ہے لیکن وہ اپنے گھر میں اپنے آنگن میں چلاتا ہے اور اس آنگن میں اس چراغ کی روشنی کبھی کبھی میرے گھر پہ آتی ہے اگر میں اس روشنی میں چراغ جلتا سودھ پھرا لوں اس پڑوسی کی روشنی میں اگر میں سودھ پھراؤ چرکھا چلاوں تو اس پڑوس کی روشنی سے جو سودھ میں پھراؤں اور اس کی قیمت میں ہوگی کہ ہم میں اس روشنی میں جو چرکھا چلا کر جو پیسہ کماؤں وہ میرے لئے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا تصور کرو امام احمد ابن حمبل غشق غشق کے چکر کھا گی گر جاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس دور میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو تقوی کا ایسا مایار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں ایسا مایار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں اس تقوی کی روشنی میں ذرا تصور کرو ہم کہاں ہیں ہماری روزی کیا ہے ہمارا مال کیا ہے ہماری انکم کیا ہے ہماری انکم آ کہاں سے رہی ہے اس عورت کے سوال کے بعد ہم تصور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پریشان کر رہا وہ ہمیں پریشان کر رہا پھلاں کذاب کچھ نہیں ہمارے اعمال ہمیں پریشان کر رہے ہیں ہمارے کرتوت ہمیں پریشان کر رہے ہیں ہماری بدعملی ہمیں پریشان کر رہی ہے احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں صرف اتنا کہا اے اللہ کی بندی اگر تمہیں لگتا ہے تم اس سے مانگنے تو نہیں گئی ہو تم نے چوری تو نہیں کی ہے اگر اس کے آنگن میں روشنی جل رہی ہے اور وہ تمہارے آنگن میں آ رہی ہے تو میرے حساب سے امام احمد اپنے حنبل نے کہا اس روشنی میں چراغ کی اس روشنی میں اگر تم سوت قاتل لیتی ہو تو میرے حساب سے کوئی غلط تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر تم پرہیس کرو اور بچو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے یہ احمد اپنے حنبل کا جواب جبکہ چوری نہیں تھی وہ وہ جلا رہا ہے دروازہ نہیں ہے آنگن سے آنگن ملا ہوا ہے اور اس کے آنگن سے اس چراغ کی روشنی یہاں آ رہی ہے تو اس میں بھائی آپ کی یہ لائٹ جل رہی ہے اب ادھر روشنی جا رہی ہے تو اس آدمی کا کیا قصور ہے تم اگر چاہتے ہو کہ میری روشنی میرے گھر تک رہے تو تمہیں اپنے گھر کا انتظام کرنا ہے لیکن اگر آپ کے گھر کی روشنی اور آپ کے بلت کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اے میری روشنی تیرے گھر کیوں آ رہی ہے اپنا گھر توڑ تو آپ غلط ہے نا ذرا تصور کرو احمد احمد نے حمل نے جب وہ عورت جانے لگی وہ بڑھی عورت تو احمد احمد رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جس باپ کی بیٹی ہے اس کا باپ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا ضرور کسی اچھے اور نیک باپ کی تربیت ہوگی جس نے ایسی نیک بیٹی پیدا کی ہے ذرا تصور کری نبی اکرم کی دعا اس لیے قبول ہوئی کیونکہ آپ سرا پہ رزق حلال استعمال کرتے تھے صحابہ کی اس لیے مدد ہوئی اس جنگ بدر میں کیونکہ کسی صحابی نے مال حرام کو اپنا لقمہ نہیں بنایا میرے بھائیو ہزار کا لشکر پھر مغلوب ہوتا ہے اور تین سو تیرا صحابہ کو فتح ہوتی ہے یہ تین سو تیرا صحابہ جو لڑے یہ کونسی چیز تھی یہ وہی طاقت تھی وہی سپریٹ تھی کونسی ایمان اگر ایمان نہ ہوتا تو لڑتے کچھ نہ کچھ دیر کے لیے بھی ماننا پڑے گا کہ اس لڑکی نے جو جذبات میں آکے نعرہ لگایا تھا کرناڑک میں اس کے اندر بھی کچھ ایمانی حرارت تھی تب ہی تو یہ اللہ اکبر کا لفظ نکلا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور بعد میں پتا چلا کہ اس بچی کا باپ عالم ہے وہ ایک مولانا کی بچی ہے تو ظاہر بات ہے کہ تربیت تو اچھی رہی ہوگی ورنہ آج کل سیاسی لیڈروں کی لڑکیاں کہاں نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر وہ تو وقت کے دھارے میں بہتے ہیں وہ تو ہندو لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے مندر میں ٹھیکہ بھی لگوا لیں گے وہ تو مورتی کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ان کا ووٹ چاہیے تو تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے ہم اپنی اولاد کو کونسی تربیت دے رہے ہیں کیسی تربیت ہونی چاہیے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے جنگ خندق کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے جنگ خندق میں کتنے مسلمان تھے آپ سے اگر سوال کریں تو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو صرف تین ہزار صحابہ تین ہزار اور ان تین ہزار صحابہ کا مقابلہ کتنے کافروں سے تھا کتنے یہودیوں سے تھا دس ہزار گلش کر کوئی تقابل ہے کوئی مقابلہ ہے ایک طرف تین ہزار ایک طرف دس ہزار وہ ہتیاروں سے لیس یہ بچارے فل ہتیار نہیں ان تین ہزار صحابہ کو جنگ خندق پر کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی رضا مندی کا اظہار جو انہوں نے کیا یہ تین ہزار صحابہ کے دل میں جو دس ہزار کا خوف نہیں تھا وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو ایک گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا آپ اس نفیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ تین ہزار صحابہ جو دس ہزار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں یہ صرف ایمان کی طاقت تھی وہ دس ہزار سے نہیں ڈر رہے ہیں وہ صرف ایمان کی طاقت ہے ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے اور جیتے ان کو فتح ہوئی ان کو کامیابی ملی ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے بھائیہ جلدی نکل جاؤں یہ کہاں جا رہا ہوگا اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی یہ کہاں بھاگ رہا ہے اور وہ دیکھا وہ چچا اٹھ کے جا رہا ہے بیچ میں بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے ایک بار ہیدر آباد میں پرگرام کر رہا تھا تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا تو مجھے پتہ نہیں اٹھا پیشاپ سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کرتا ہے اور مائک پھینک دیا اٹھا کے اور اس کے بعد انڈے چلے ٹماتھر چلے چوتے چلے چپل چلیں تو اس دن سے ایک بہشت تو ہوتی ہے نا پھر بیچ میں اٹھ رہا کہ پھر کوئی کھڑا نہ ہو جائے تو وہ اس دن سے یہ ہے بھائی جس کو اٹھنا ہوا کرے وہ پیشے بیٹھا کرے جب چاہے تب نکل جائے جو آدمی آگے بیٹھتے ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاپ آتا ہے زیادہ آتا تو پیشے بیٹھو اور میری تقریر ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں پیشاپ کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لو لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر میرا ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجی میرا پلس بولا نہیں 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 تمہارا تو ہائی ہوگا ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد دبا لے کیا میں مان نہیں سکتا ہمیں وہ تھرما میٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو بی پی وہ آپ کا ہائی ہوگا وہ کچھ بڑھ ہی ہوگا نیچے نہیں ہو سکتا ہے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پوڑ رہے ہیں ہاتھ پیر جرہ کپ کپی سی ہو رہی ہے کہتا کہ جب آپ کی تقیی سن کے ہم لوگوں کے لئے پر ہائی ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے اس نے چیک نہیں کیا اللہ کی قسم چیک نہیں کیا ایسی دبا دیکھنا بولا آپ کا نہیں کریں گے ہم بھی نہیں کریں گے وہ نہیں کیا پتہ نہیں وہ دیکھو وہ چارے دیکھو اب کیا کریں گے گھر جا کر اچھا جتنا بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اب ان کو کیا بولیں ہم چچا جا رہے ہیں بچارے اب تو چچی کے لائق بھی نہیں پھر بھی جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جائے اچھا چلی اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں تھوڑی بہت میند آ رہی ہوگی اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے سنیے تو اب آپ اندازہ لگائی یہ وہ خندق دس ہزار کا مقابلہ تین ہزار اور جیتے ہیں کیا چیز تھی وہی اللہ کا خوف وہی اللہ کا ڈر جیسے ایک پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلا نہیں سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس ایسی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس اس کو خوف نہیں ہوتا ہے وہ لڑتا ہے آماتہ ہو جاتا ہے یہ واقعہ سنا سنایا ہے لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں سمیہ رضی اللہ تعالی نا کا کیا میٹر تھا ہوں ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے طاقت کے الفاظ ہے ابن سعید نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے کپڑے تک پھڑ دی پھر بھی کہتی ہے نہیں اللہ ایک ہے ابو جہل نے نیزہ لیا نیزہ طبقات کے الفاظ وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا سننا بہت آسان ہے لیکن ایک حل کسی کھنوچ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ ادھر سے ڈالا اس طرف نکال دیا اور ہاتھ پیچھے سے بندے ہو وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھئے ایمان کی طاقت کیا وہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری حفاظت فرما اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے یہ نہیں کہہ رہی ہے اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ یا ربی ثبت قدمی اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا میرے ایمان پر کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں جان جا رہی جائے روح نکلتی نکل جائے لیکن ہی